موسیقی فارم فورٹی فائف کے خلاف جو مختلف درخواستے ہیں آج وہ فارم پینتالی سے جیتے ہوئے امیدوار الیکشن کمیشن کا وقت ضائع کر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹرابیونل میں معاملات کو لے کر جائیں آج فازل میمبران صاحب میمبر الیکشن کمیشن ہے انہوں نے کہا کہ سمبری انکوائری ہو سکتی ہے اور کئی جگہ الیکشن کمیشن الیکشن ٹرابیونل کے اختیارات بھی استعمال کر سکتا ہے بتانے کا مقصد صرف آپ تک یہ ہے کہ یہ ساٹھ دن جو ہے جو الیکشن کمیشن کے ساٹھ دن ہے یہ ساٹھ دن الیکشن کمیشن کے ساٹھ دن باقاعدہ ایک غوصلہ حضا نکلے یعنی یہ نہ کہہ دیا جائے کہ الیکشن ٹرابیونل یہ چلے جائے الیکشن کمیشن کو اپنی آثورٹی ایکسائز کر رہی ہے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت آپ نے سمی صاحب کا سارا کیس میں کوٹ میں موجود تھا جس طرح جال سازی کی انہوں نے باقاعدہ ثبوت دکھا دیئے انہوں نے باقاعدہ ثبوت دکھا دیئے جو ٹی وی چینل پہ چل رہے تھے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ چل رہے تھے اس میں تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں سے مزید تحقیق کریں کوئی ایسی چیز دیکھیں ہر چیز ریکارڈ کے اوپر امیلی مل ہے اور یہ سارا کچھ ایک عام آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے مخالفین کا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح سے یہ وقت ضائع کر لیا ہے پینڈیسی کے دوران فارم فورٹی ایٹھ فورٹی نائن فائنل ریزلٹ کنسولیڈیشن ہو گئی ہے تو کام ختم ہو گیا بلکل ایسا نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اختیار آج بھی موجود ہے اور الیکشن کمیشن کو اپنی آئینی اختیارات استعمال کرنے چاہیے اپنے آئینی اختیارات تو استعمال کرتے ہوئے اور قانونی اختیارات بھی جو آپس میں ڈسپیوٹ ہے وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا یہ تو فارم فورٹی فائنل ہے فارم فورٹی فائنل ایٹھ فائنل کمیشن کے ذمہ داری ہے تو الیکشن کمیشن نے قوم کو یہ ایک دوسرے امیدوار کو مطمئن کرنے والا ایشو نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن نے مطمئن کرنا ہے پورے پاکستان کو کہ ریٹرننگ آفیسر ان کے لگایا گئے تھے کہ ریٹرننگ آفیسر نے اپنا کام آئینی اور قانونی طور پر بالکل ٹھیک کیا ہے اسی طرح الیکشن کمیشن کے سامنے ایک اور معاملہ رکھا گیا پی بی تھرٹی فائیو کا کہ اس میں سے ریٹائرمنٹ سے پہلے اگواہ کر لیا گیا جھوٹے پرچے کروائے گئے کہ یہ تو یہ بھی الیکشن کمیشن کو دیکھ رہا ہے یہ ٹرابیلل کے سامنے معاملہ نہیں جانا ہے پاکی ابھی اسلامباد ہائی کورٹ بھی جانا ہوا وہاں ملاقاتیں نہیں کرنے دی جاری یعنی مجھے بھی عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا نہ بوش عبیوی سے ملنے دیا گیا اب ان کے کیسز کئی معاملات میں دیکھنا ہے ویسے کئی معاملات میں گفتگو کرنی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے آج آرڈر جاری کیے لیکن آرڈر نہیں مانے جا رہے اور سپیڈن ڈڈے علیہ جیل جو ہے وہ اپنے اختیارہ سے تجاوز کر رہا ہے بھئی حق کیا ہارا عمران خان صاحب سے ملنا ابھی سینٹ کے جیسے الیکشن ابھی بتا کے گئے ہیں اور جو اگلا لاعامل تیع ہونا ہے یعنی سڑکوں بھی اگر آنا ہے یا ایجیٹیشنل مومنٹ شروع ہونی ہے تو عمران خان صاحب کو اب تن اکیلہ کر کے وہ مقاصد اصل نہیں کر سکتے یہ معاملہ بھی بیٹھنے والا نہیں ہے یہ معاملہ بھی چلے گا اور پارٹی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ سڑکوں پہ بھی آنا ہے کبال بڑی اگر تحریک شروع کرنی ہے تو وہ بھی آنا ہے یعنی خاموشی سے بیٹھنے والی بات نہیں ہے اسیملیوں میں اگر گئے ہیں تو صرف اور صرف اس ملک میں جمہوریت بچانے کے لیے حالف اگر لیے ہیں اور آگر بیٹھے ہیں لیکن الیکشن کسی کو قبول نہیں کیا گیا نہاں وزیریعال آگے اور نہ ہی وزیریعظم کے اور نہ ہی صدر پاکستان کا سارے کے سارے کانٹروورشن الیکشن ہیں ایک بات اور بتاتے چلیں آپ کو سیکشن میں مطالبہ کرتا ہوں لاہور آئی کورٹ سے کہ سیکشن دو سو پندرہ جو ہے جس میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جس میں پارٹی کو الیکشن سیمبل لے لیا گیا تھا وہ آئین کے آرٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہے لاہور آئی کورٹ میں بحث مکمل ہو چکی ہوئی ہے وہ فیصلہ سنائے جائے اور دوسرا جو ہے جو ریزرف سیٹے جو لینے والی ہے ریزرف سیٹوں کے اوپر بھی کل لاہور آئی کورٹ کے جسس چودی اکبال صاحب کے سامنے کیس لگا ہوا ہے اور وہاں سیکشن ایک سو چار الیکشن ایکٹ کا اور نائنٹی فور رولز جو ہے الیکشن رولز کے اس کو کل ادم قرار دے دے کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ پارٹی کو ڈس بینڈ نہیں کر سکتے پارٹی کا وجود ختم نہیں کر سکتے سمی صاحب بھی موجود ہے انہوں نے الیکشن پاکستان پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑا ہے ان کو ازار ڈکلیر کر دیا گیا لیکن یہ کینڈڈ پاکستان تحریک انصاف کی تو پاکستان تحریک انصاف کا جتری سیٹے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے لیکن پارٹی کے طور پر نہیں قبول کیا گیا سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ ملے تو پارٹی ایک مقصد کے لیے ایک پارٹی صاحب نے کھڑی کر دی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین میں ترمیم کر دیں آپ وہ جو سیٹے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کاؤنسل کی ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو دے دیں سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں اور یہ سینٹ کے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے تاکہ سینٹ کے سیٹے ہم کم حاصل کر سکے اس کی لڑائی چل رہی ہے آئینی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی عدالتوں سے گلے ہیں شکوے ہیں لیکن عدالتوں کے سامنے ہی معاملہ ہے سارا اور ہم اس لیے بار بار تقاضہ بھی عدالتوں سے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حق ہے جو ہمارے حقوق ہے وہ مانے جائے ہم آئین پاکستان انیسو تیہتر کے نفاز کی بات کرتے ہیں جی سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپینلسٹ بھی ہیں ایک تو یہ آپ نے جیسے بتایا کہ ڈیالا میں ملاقاتیں نہیں کرنے دی جاری علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کے آنکھ میں انفیکشن تھا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے جس کی پردہ داری ہے دیکھیں یہ بڑا سیریس یہ بڑا سیریس ایشو ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرات لحاق ہیں اس لیے بار بار ڈاکٹرز جائے جا رہے ہیں جا کر دیکھے جا رہے ہیں وہ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری کر رہے ہیں یعنی یہ اڈیالا جیل کے سپیڈن کو اور باقی احباب کو ہزار بار سوچ رہا چاہیے ہمارے کرتا دتا لوگوں کو سوچ رہا چاہیے کہ ایک لیڈر ہے پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ اپنا ان کی جان کے فکر ہم سب لوگوں کا بہت زیادہ ہے اور جو اب ملاقاتیں نہیں کرنے دی جارہی اس کو جہاں ہم کنڈیمٹ کر رہے ہیں وہاں عدالتوں کے فیصلوں کی توہین بھی ہے عمران خان صاحب کی جان صحت کی خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے ان کا کام ہے جو مرضی ہو جائے اور ملاقاتوں کے لیے بالکل روک سامنی ہونی چاہیے یہ بتائیے گا کہ فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا آپ لوگ اور تحریکین صاحب آ کے یہاں کہتی ہے فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں فارم فورٹی سیون اور فورٹی فائیو پہ چنے گھائیں اس کی کیا وہ دیکھیں دیکھیں یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے قریب وہ جانے جاتے ہیں اب فیصل وارڈا صاحب کو بڑا سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے پھر الزام کسی اور طرف چلے جائیں گے دیکھیں فارم فورٹی فیو یہ تو بلکہ کانونی فارم ہے اور وہ حق ہے عام ووٹر کا حق ہے ہم نے بات کیے کہ حالف کے اوپر بات کیے حالف کے دوسری دیکھیں نا ایک بڑی زبردست بات کیے کہ آ جائیں آ جائیں قرآن لے کے آ جائیں آ جائیں مسجدوں میں بیٹھ جائیں آ جائیں آ کر حالف دے دیں اس بات کا اور بارال وہ چرے وہ کھاتے رہے جنہوں نے چرے کھانے ہیں لیکن یہ چرے ہم کھانے نہیں دیں گے اس کے اوپر فارم فورٹی فائیو یہ نہیں حق ہے قانونی حق ہے وہ کھل کے رہے گا ہر چیزیں صاحبی اور دوسرا دیکھیں نا ڈرنے کی کیا بات ہے عمران خان صاحب نے تو ایک اور آسان کام کر دیا چار ہلکوں کا کہہ دیا آپ بتا دیں نواز شیف کی ہلکے کا آن چودری کی ہلکے کا اسلام آباد کی ہلکوں کا آپ آ جائیں کھول کے دیکھ لیں کوئی بھی نہیں کھولتے آ جائیں کوئی ایک رفرینڈم کرا لیں کسی ایک ہلکے میں نہیں کھولتے تو کوئی ایک ہلکے میں نیا الیکشن کرالو بھئی سمجھا جائے گی آپ کو پتا لگ جائے گا دال باؤ نواز شیف کی ہلکے میں ہی کر لیں آپ جیسے کہا ہے ہون چودری کی ہلکے میں ہلکے میں کر لیں آپ تو الیکشن جو ہے نا پاکستان تحریکین صاحب جیتی ہوئی ہے ڈار اور خوف اس بات کا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اور یہ ایک اور بتا دوں آپ کو بہت بڑا چیلنج ہے یہ حکومت الیکشنی ہے حکومت کچھ نہیں کر سکے گی نہ یہ مہنگائی کنٹرول کر سکتی ہے نہ یہ لائن آرڈر نہ یہ ڈالر ہی چلا سکے گی کیونکہ وجہ کیا ہے عوام کی پذیرہ ہی نہیں ہے یہ ردے ہوئے لوگ ہیں عوام کی پذیرہ ہی ہوتی تو عوام کے ووٹوں سے بری حکومت آتی تو اس کا ریزلٹ آپ دیکھتے ہیں سر پی ٹی آئی کا بیانی ہے کہ الیکشن میں داندھی ہوئے تو کیا خیبر کا خنفہ میں داندھی کی کوئی اثرات نظر آئے دیکھیں یہ بڑی زبردست بات آپ نے کہی ہے میں اس سے اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں آجائے ہیں فارم فورٹی فائیب کھول لیں وہاں بھی روکا ہے کسی نے آپ کو روکا ہے جائیں کھول لیں وہی آپ وہاں فورٹی فائیب ہیں ہم نے کہا یہ بلکل نہیں کہہ رہے کہ آپ پنجاب میں فارم فورٹی فائیب کھول لیں خیبر پختور ہواں میں فارم فورٹی فائیب کھولیں کتنے لوگوں نے شکایات کی ہے یہاں تو الیکشن کمیشن میں رضانہ دیکھیں یعنی سینکڑوں آ چکی ہوئی ہے اور میں نے بار بار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ کو یاد ہونا چاہیے کاغذات نامزدگی مستلت کرنے پہ لوگ اٹھانے پہ کینڈ اٹھانے پہ پروپوزر سکینڈ اٹھانے پہ سینکڑوں کمپلینٹیں آئیں اس کے بعد اپیلیں آئیں اپیلیں آنے کے بعد سینکڑوں رٹیں آئیں رٹیں آنے کے بعد الیکشن کمیشن میں سینکڑوں آگئی یہ ثبوت ہے اس بات کا اگر ہوتا تو فارم فارٹی فائیو کو چیلنج کرتے خیبر پختونخواہ میں کسی نے فارم فارٹی فائیو کو نہیں چیلنج کیا تو قصور ان کا ہے نا جی ہمارا تو نہیں ہے ہم تو دیکھیں ہم تو چیلنج کر رہے ہیں اور ہر جگہ اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم صاف شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ہم آج بھی سمجھتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہوئے ریزلٹ آپ کے سامنے باقی جگہوں پر صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے ریزلٹ آپ کے سامنے حضر صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے لہور میں آپ کے سینئر کلیگ سلمان اکرم راجہ لطیف خوصہ صاحب اور آفتہ باجوا صاحب کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے وقلہ تحریک کیوں نہیں مومنٹ پکڑی جبکہ وہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہے لہور آئی کورٹ کے وہ بھی ہیں اور جن اگر لگتا ہے کہ یہ پولیس ملوث ہے اس کی کہنے پہ مقدبات درج کر رہے ہیں تو لہور آئی کورٹ میں انٹری کیوں نہیں بند کروا سکی وقلہ کی طریقہ دیکھیں جہاں تک ہے لہور بار کے اندر تو پولیس کی بڑی دفعہ انٹری بند ہوئی ہے آئی کورٹ بار کے آدھ تک جتنی گرفتاری ہوئی ہیں ہم نے جانا ان کی مضمت کی ہے اور اس کے خلاف سخت ایکشن لے رہے ہیں ڈیفرمیشن میں اگر جانا ہے حد کے عزت کے حوالے سے دیکھنا ہے پور امن اعتجاج تھا اور وہ پرچے سارے خارج کر دیئے ہیں اسی بات دیکھیں کل ہم کورٹ اس دارے دہشت قدی کی عدالت میں موجود تھے رتیف خوش صاحب کی گاڑی سپرداری پہ لینی تھی ہم وہاں پر موجود تھے اور ہم نے ایک ایک چیز اٹھائی ہے ایک ایک چیز سامنے رکھی ہے اور اس میں جہاں تک لائرز مومنٹ پہ ہے لائر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ ہم خموش نہیں بیٹھنے والے بار ایسوسیشن بار کونسل اس کا بقاعدہ ایک لائے عمل تیہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ اس کا نتیجہ دیکھیں آپ سینئر انیلسٹ نے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا جو گورنمنٹ بند گئی ہے اس میں کبینہ کی یہ با اختیار گورنمنٹ ہے یا یہ با اختیار نہیں ہوں گے اچھا یہ اگر با اختیار گورنمنٹ ہوتی تو موسن نقوی کیا کرنے آئے ہیں موسن نقوی کو سیاسی ہے موسن نقوی تو اپریشن اجیم چینج سے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں وہ پوری پچھلی حکومت میں گرانے والوں میں ساتھ شامل تھے نگران سیٹم میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ جاتی ہو نہیں ہے وہ ساتھ شامل ہے اگر تو یہ با اختیار تھے تو وزیر خزانہ ان کا حساب دار نہ ہوتا اگر یہ با اختیار تھے تو آج جیما کیا کرنے آیا اگر یہ با اختیار ہوتے تو نواز شریف کے مرضی کے لوگ سارے شامل ہوتے یہ تو بیچارے اصل میں حکومت پرچیوں میں کھانے آئے ہیں بانٹی ہوئی چیز ان کو مل گئی ہے اور مفت کی چیز ملی ہے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے نقصان تو قوم کا ہونا ہے انہیں تو پلیٹ میں رکھ کے حکومت مل گئی ہے اس لیے حکومت یہ بہت جلد گر جائے گی جاز جاتے ہیں آپ نے پروگرام دیکھ لیا ڈیٹیل میں بہت شکریہ جی السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات